گورنر پنجاب علیگو رحمان نے وطن عزیز کے یوم آزادی کے موقع پر کہا ہے کہ آزادی بہت بڑی نیمت ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیمت سے نوازا ہے گورنر نے جی این این کی پانچمی سالگرہ پر جی این این کی انتظامیہ اور ناظرین کو بھی مبارک بات پیش کی ہے بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بٹ سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا مزید اور کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج جشن ازادی پوری قوم خوش دلی سے چودہ اگس کو منا رہی ہے پروکار انداز سے منا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جی این این ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو اس وقت ہماری پانچوی سالگرہ ہے اور اس پانچوی سالگرہ پر بڑی ہستی عزت ماب گورنر پنجاب صاحب ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے ہمیں عزت بکشی اور سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ چودہ اگس اور جی این این کی پانچوی سالگرہ گورنر صاحب کیا کہیں گے جی این این اس کے تمام انتظامیاں اور تمام ناظرین کو بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں پانچوی سالگرہ پانچ سال تکمیل ہوئے میچوریٹی کے سفر جاری ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے تو بہت سی اچھی خواہشات کہ اللہ تعالی اس چینل کے ذریعے مزید بہتری مزید سچ کی ترویج اچھے اقدار کی ترویج اور اچھے اخلاق کی ترویج کر سکے اور صحیح خبریں صحیح وقت پہ سب کو مل سکیں بہت بہت مبارک بات جی این این کو اور آج چودہ اگست کا دن ہے چودہ اگست ہماری یومِ آزادی اور بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے پاکستان کی صورت میں ہمیں دی ہے یہ بہت بڑا سرپرائز ہم نے دیکھا ہم جنلیس تو ویسے سچ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم تو اس نام کو ڈونڈنے میں ناکام رہے لیکن یہ کیسا ایک سرپرائز ہے اور مستقبل میں نے پرائم نسٹر آپ کو کیسی امیدیں وابستا ہے ان سے جی بالکل سرپرائز اس لیے ہے کہ وہ بہت سے نام جو ٹی وی پہ گردش کر رہے تھے ان ناموں میں یہ نام نہیں تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دلوں میں بھی نہیں تھا بہرحال ایک پروسس ہوتا ہے اور اس پروسس میں مختلف ناموں پہ اور خوز کیا جاتا ہے اور جس کو بہترین سمجھا جاتا ہے سب سے بہتر تو اللہ جانتا ہے لیکن انسان کوشش کرتا ہے اور میں شہباز شریف صاحب اور باقیہ کابرین کو جانتا ہوں وہ بہت ہی خلوص نیت سے اور کوشش سے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی بہتری ہوگی اور ابھی تک جو باقی ریویوز آئے ہیں اور جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا اس نام کا خیر شاید کسی کو نہیں پتا تھا لیکن جب آئے ہیں تو لوگ بہت تحسین کر رہے ہیں کہ اچھی چوائز ہے اور انشاءاللہ ہمیں بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ احسن طریقے سے اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے بالخصوص جو پچھلے چار پانچ سال میں یہاں پہ بیٹ گورننس کی مثالیں قائم کی گئی تھی ہسپتال تعلیم بہت پیچھے چلی گئی تھی اور بہت سے معاملات پیچھے اور خرابی اور کرپشن جو ہے وہ بڑی نمائع ہو گئی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ اپنے مختصر کابینہ کے ساتھ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا پنجاب میں کہ وہ اچھا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت بھی بہترین کابینہ کے ساتھ بہتر خدمت کرے گی جس طرح پاک فوج اور ہماری حکومت مل کر زرات اور دیگر شعبہ میں کام کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی ملک میں کم ہوگی جی انشاءاللہ دیکھیں یہ جو مہنگائی کی کڑوی گولی ہے یہ اس لیے نگلنی پڑی کہ پاکستان کی معیشت کو اور دیوالیہ پن سے پاکستان کو بچانا تھا اگر خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن ہو جاتا ڈیکلیئر ہو جاتا تو نہ صرف یہ کہ جس طرح سری لنکا میں ایمبولنس کے علاوہ سارے گاڑیاں رک گئیں ٹرینر رک گئیں اور اتنی مہنگائی بڑی کہ جتنی موجودہ مہنگائی ہے اس سے بھی دس گناہ زیادہ مہنگائی جو ہے اس کی توقع کی جاری تھی اور اس میں ایک بدمنی شروع ہو گئی تھی سری لنکا میں آگے لگنا شروع ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے تو اس بڑی خرابی سے بچنے کے لیے یہ اگر آپ پی ایم ایل این کو پہلے تین دفعہ خدمت کا موقع ملا ایک دفعہ سوہ دو سال ایک دفعہ دھائی سال اور ایک دفعہ چار پلس ایک پانچ سال تو ان ان تینوں دفعہ میں آپ دیکھیں کہ جس مشکل حالات میں پی ایم ایل این اقتدار سنبھالا دو دو ڈھائی سال میں یا پانچ سال میں وہ انفلیشن ریٹ کو نیچے لے کر آئے افرات زر کو کنٹرول کیا مہنگائی کو ہمیشہ کنٹرول کیا جب نواز شیف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ کیبنٹ میں ڈسکس کرتے تھے کہ ٹماتر اور آلو اور پیاز کا کیا ریٹ ہے برعکس اس کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آلو پیاز کا ریٹ معلوم کرنے نہیں آیا بہت شکریہ گورنر پنجاب آپ نے ہمیں وقت دیا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز یہ کیک جو ہے وہ آپ کٹ رہی